تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں جیسے بی علف با بی علف با تی علف تا سی علف سا اور تی علف تا اب ہم جو ہیں وہ اگر پی علف پا اور تی علف تا کو ملا کے لکھیں دو جے بن جاتا ہے پاتا ٹھیک ہے جو ہم بی علف با اور تی علف تا کو لکھ کے دو یہ بن جاتا ہے باٹا ہمارے ملک میں باٹا کے جو جوتے ہیں وہ بہت مشہور ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ ہم کامن عام طور پر جو ہم اپنی بولچال میں لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے باپ بی علف با اور جب پی لکھتے ہیں تو یہ ساکن ہو جاتا ہے باپ اور آپ خود سے لفظ بنائیں جیسے ٹب پات تی علف تا اور ٹاٹ تو دیکھیں کہ یہ ہم نے لکھا پاتا باٹا باپ ٹب پات ٹاٹ اگر آپ درزی کے پاس جائیں تو وہ آپ کی شرٹ کا ماب لیتا ہے تو اس کو لکھتے ہیں ماب یہ ہم نے میم کی آدھی شکل بنائی الف اور آگے ہم نے پے لکھا اور آپ ان سے جیسے ہم نے کل بھی دیکھتا آپ جو ہے وہ پانی کو کہتے ہیں آپ اور آپ اس سے مزید الفاظ بھی بنا سکتے ہیں ابھی ہم نے صرف الف اور بے پے تے تے سے کو ملا کے لکھنا سیکھا ہے الف جو ہے جب یہاں پہ دیکھیں آپ کے جب الف سے پہلے کوئی حرف ملتا ہے تو اس کے بعد حرف اکیلا پہلے جب آتا ہے جیسے اببہ میں ہیں تو الف بالکل اکیلا کھڑا ہوتا ہے لیکن جب اس کے پہلے آپ ملاتے ہیں تو پھر آگے بھی یہ اکیلا رہتا ہے جیسے امہ امہ میں نون گھنا آئے گا آخر میں اور میم الف ماں ماں جو الف ہے جو کسی اور کے ساتھ نہیں ملتا اور ہم دیکھیں امہ اببہ آپا آپا آٹا وہ یہ سارے لفظ جو ہیں وہ علف اور علف مدہ آ سے بن دے ہیں آٹا